آج پھر امریکہ کے فوجی اڈے پر بڑا حملہ ہوا ہے یہ حملہ شام کے اندر ہوا ہے اور اس حملے میں امریکہ کے بڑے جو فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ناظرین اکرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ دھمکے تیل کے دولت سے مالا مال شہر الشہادی کے شمالی اور مغربی مذہبات میں ہوئے جبکہ صوبہ ہسکہ میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے میں سے ایک اڈا یہاں پر امریکہ کا واقعہ ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے اس اڈے پر راکٹ حملوں کی اطلاعات ہیں خبر دی گئی ہے کہ اس حملے سے قبل امریکی فوج نے فوجی سازو سامان بکتر بندگاڑیاں کچھ جنگی سازو سامان یہاں اس اڈے پر بیجا تھا امریکہ کی الحسکہ نام کی اس بیس کے اوپر ہے جیسے ہی وہ فوجی سازو سامان پہنچا اس کے بعد یہاں پر راکٹ اٹیک منا شروع ہو گئے اور جس کے بعد امریکہ نے اپنا جو الیٹ سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا اور جہاں سے راکٹ ڈاگے جا رہے تھے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ کو اس خبر کا پروف دیا جائے گا کچھ مزید انفرمیشن دی جائے گی ان اٹیکس کے بارے میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاگر لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ اگست کا ماں ہے اور اس مہینے کے اندر امریکہ کی بیس کو تین مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ بیسکلی شام کا تیل الامر نام کی ایک جگہ ہے الامر جو ہے وہ آئل فیلڈ ہے اس کے اوپر ڈریلنگ کر رہا ہے اور ڈریلنگ جو ہو رہی ہے الحس کا صوبے کے اندر ہو رہی ہے الہس کا نام کے صوبے کے اندر ہی امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے اور اس فوجی اڈے کی وجہ سے امریکہ شام کے تیل کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ گئی ہے اور بات یہ ہے کہ امریکہ نے حال فیلحال کے اندر الہس کا بیس کے اوپر اپنی فوجی جو ساز و سامان ہے جو لوجسٹک کا سامان ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے جس کے بعد حالات خراب ہوئے اور کل بھی میں نے آپ کو خبر دی کہ امریکہ کے بیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں مزائل اٹیکس ہوئے ہیں آج دوبارہ راکٹ اٹیک ہو گئے امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں یہ ایران کے حبائے کیافتہ جنگجو کر رہے ہیں اور امریکہ ایران کو اس حوالے سے رسپونسیبل ٹھہراتا ہے خیر اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل فرنٹ کی تو انٹرنیشنل لیول پر ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلر ڈیل کی بات چیت ہو رہی ہے اور یہ بات چیت کافی عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی امریکہ اور ایران دھونوں نے کوشش کی ہے کہ نیوکلر ڈیل دوبارہ ریوائیو ہو جائے لیکن اسی بیچ کچھ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں اس طرح کے حملے شام کے اندر ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ڈیل دوبارہ ختم ہو جائے یا تاخیر کا شکار ہو جائے آپ کو یہ بتا دیں کہ حالات جو ہیں لگاتار ایران کی طرف انکلینیشن کی طرف ہیں ایران اس کو منپلیٹ کر رہا ہے اور امریکہ اسرائیل اور امریکہ کے جتنے بھی علائے ہیں اس بیڈلیس کے اندر وہ لگاتار ایران کے حملوں سے سفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں رشیہ کی تو رشیہ بھی بارہا مرتبہ ایران کو ان حملوں کرنے میں کافی مدد فرام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایران کا سٹانس ایران کی پوزیشن کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے